اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اینسز والی عورت نے نہیں کرنا جس طرح کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ایک ہزار چیزو پچاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان سجدہ شہست دیکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پر گئی تھی تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا افعالی مایفعل الحاج غیرہ اللہ تطوفی بالبیتی حدیث تطوری اور ایک روایت میں وصلہ کہ بیت اللہ کا تواف نہیں کرنا اور نماز نہیں پڑھنی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعالی مایفعل الحاج ہر وہ کام کریں جو حاجی کرتے ہیں قرآن کی تراوت کرنا ذکر و اذکار کرنا اور اسی طریقے سے دعائیں مانگنا احرام میں رہنا یہ سارے کام بینسز والی عورت کرے گی سوائے تواف کے اور تواف کے ساتھ سائی بھی علماء کرام ملاتے ہیں کیونکہ تواف اور سائی یہ ایک ہی ساتھ کیونکہ سائی جو ہے وہ تواف کے بعد ہوتی اور دوسری چیز نماز ہے نماز کے یعنی نماز بھی نہیں پڑھنی ان خاص ایام میں اب جب پاک ہو جاتی ہے عورت تو پھر وہ تواف کرے گی رہا مسئلہ کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ فلائٹ کا مسئلہ ہے کہ دو تین دنوں میں فلائٹ ہے یا اسی دن فلائٹ ہے تو اب ایام شروع ہو گئے تو اب کیا کریں تو اس میں میرے بھائی میں جہاں جس نتیجے پر پہنچا ہوں میں نے ڈاکٹر سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا ہے علماء کرام سے بھی تو آج کر جو گولیاں استعمال کی جاتی ہیں منسز کو روکنے کے لیے تو وہ استعمال کر لی جائیں تو ان سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آتا یہ اس صورت میں جب اس کی فلائٹ ہے اگر تو اس نے مدینہ آنا ہے پھر واپس جانا ہے تو ٹھیک ہے اس کو موخر کر دے بعد میں جا کر کر لے لیکن اگر انہوں نے جلدی جانا ہے تو کیونکہ بہت دھور سے آئے ہوتے ہیں اور دوبارہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا تو اس ویعے سے علماء کرام اس کی جائز دیتے ہیں کہ معنی ہے اس گولیاں استعمال کر لی جائیں اور اس میں ڈاکٹر سے مشورے کے بعد یہ خلاصہ ہے کہ اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے ہاتھ اور اسی ڈیٹس جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں لیکن وہ بھی دو چار مہینے میں واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں واللہ تلالم بالسواب